چودہ سو سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ جو وقت آنے پر اس دریا کے نیچے سے ظاہر ہوں گے اور تب دنیا میں ایک خوفناک تباہی کا آغاز ہوگا۔ فیلحال یہ دریا فرات کا آغاز ہے۔ ان حیرانکن حقائق کو جاننے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ ان حقائق کا ہماری زندگیوں سے ایک بڑا تعلق ہے۔ آپ سب نے دریائے دجلہ اور فرات کے بارے میں سنا ہوگا جہاں مستقبل میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جس کے بعد دنیا کا پورا نظام مکمل تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق اس واقعے کی شدت اتنی ہوگی کہ اس واقعے کے نتیجے میں لڑی جانے والی جنگ سو میں سے نونانوے افراد کی جان لے لے گی۔ اس بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں ان واقعات کے بارے میں جاننا ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کی رات دے کے تھے۔ میراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صدرت المنتحہ یعنی ایک بیری کے درخت تک پہنچے جو گویا زمینی تعلقات کے لیے آسمان کا آخری نکتہ ہے اور جس کے ساتھ سے جنت الماوہ شروع ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو دیکھا تو اس بیری کے نیچے چار دریاں بہ رہے تھے جن کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے دو دریاں تو دنیا کے ظاہری دریاں نیل و فرات ہیں اور دو باطنی دریاں ہیں جو جنت کی طرف کو بہتے ہیں۔ یعنی دریاں نیل و فرات جنت سے شروع ہو کر زمین تک پہنچتے ہیں۔ دریاں فرات کوہ عرارت کی برف پوش چوٹیوں سے نکلتا ہے۔ یہ وہی عرارت پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے اختتام کے بعد آ کر ٹہری تھی۔ اس دریاں کے کناروں پر ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے بابل کی تہذیب کہتے ہیں۔ یہ دریاں ترکی سے گزرتا ہوا عرفہ کے شہر کے پاس شام کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ عرفہ وہی شہر ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پینکا تھا اور وہ آگ اللہ کے حکم سے سرد ہو گئی تھی۔ آج اس آگ والی جگہ ایک خوبصورت تالاب ہے جس میں رنگ برنگی مچلیاں تیر رہی ہوتی ہیں۔ ترابلس کے شہر کے پاس سے گزرتا ہوا یہ دریاں اس بڑے سہرہ نما میدان میں داخل ہو جاتا ہے جہاں اماق اور دابق کے مقامات ہیں۔ یہ وہی مقامات اور سہرہ ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑی جنگ کی پیشن گوئی کی ہے۔ جس میں اہل روم یعنی یورپ اسی جنڈوں تلے اکٹا ہو کر لڑنے آئیں گے اور ہر جنڈے تلے بارہ ہزار سپاہی ہوں گے۔ عراق میں یہ دریائے علن بار کے علاقے سے داخل ہوتا ہے۔ اس علاقے کے بارے میں شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ یہاں وہ غار سربن رائب واقع ہے جہاں امام حسن اسکری کے بیٹے رپوش ہو گئے اور وہ آخری زمانے میں ظہور کریں گے۔ اسی دریائے کے کنارے کربلا کا میدان ہے جہاں نواس رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی علمناک شہادت ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ دریائے لا تعداد اہم واقعات کا شاہد ہے۔ انہی دونوں دریائوں کے درمیان دنیا کی قدیم ترین تیزیب میسوپوٹیمیا آباد تھی جو تین ہزار سال قبل مسیح سے بھی پرانی ہے۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیہان، جہان، فرات اور نیر ساری جنت کی نہروں میں سے ہے۔ یہ وہ دریاں ہیں جو جنت سے نکل کر زمین پر بہتی ہیں۔ یہ دریاں جو شاید ابتدا سے بہتا چلا آ رہا ہے۔ گزشتہ ایک صدی سے ایک مسلسل کشمکش اور قوت و طاقت کی مڈبیر دیکھ رہا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب دریاں فرات کا پانی خوشک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلد ہی وہ وقت آئے گا جب دریاں فرات میں سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ پس جو شخص اس وقت موجود ہو اس خزانے میں سے کچھ نہ لے۔ جب اس دریاں کا پانی خوشک ہو جائے گا تو تب قیامت قائم ہونے میں وقت نہایت کم رہ جائے گا۔ آپ نے اسرائیل کے جنڈے میں دو نیلی لائنوں کو دیکھا ہوگا جس کے بارے میں یہودی کہتے ہیں کہ یہ دو نیلی لائنیں دریائے دجلہ اور دریائے فرات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس نفیر اور درہم یعنی پیسے نہ آئیں۔ صحابہ نے ارز کیا کہ کس سبب سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عجم یعنی غیر عرب اسے روک لیں گے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے۔ پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس طرف سے ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل روم یعنی مغرب والوں کی طرف سے۔ پھر توڑی دیر خاموشی کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ لپ بر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کائی اور فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اسلام یقیناً اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ اس کی ابتداء مدینے سے ہوئی تھی۔ یعنی فرات پر سونے کے پہاڑ کے لیے ہونے والی جنگ ایک سو میں سے نونانوے افراد کی جان لے لے گی۔ اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام یا خلیفہ مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ دنیا کی آبادی میں آج جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ پانی کے مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑتی آبادی اور پالوشن سے پینے کا صاف پانی نایاب ہوتا جا رہا ہے۔ اور دنیا میں کئی ایسے دریاں ہیں جن کا پانی روز بروز خوشک ہوتا جا رہا ہے۔ جن میں دریائے دجلہ اور فراد بھی شامل ہیں۔ پانی میں مسلسل کمی کا یہ سلسلہ نا صرف ایراک اور شام میں جاری ہے۔ بلکہ ترکی میں بھی اس دریاں کا پانی مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس دریاں کا زیادہ پانی ترکی سے نکل کر ایراک اور شام میں پہنچتا ہے۔ تو جب ترکی میں بھی یہ پانی کم ہو رہا ہے تو ایراک اور شام میں تو اس سے بھی زیادہ کمی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں ایراک کے ایک علاقے میں اس وقت ایک عجیب منظر لوگوں نے دیکھا۔ جب اس دریاں کا پانی نہایت تیزی سے سوک گیا اور پانی کے نیچے ایک قدیم شہر کی باقیات نظر آنا شروع ہوئی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ایک ہزار سال پہلے موجود تھا جو بعد میں پانی میں ڈوب گیا تھا اور آج ہزاروں سال بعد ایک بار پھر دریاں فراد کے پانی میں کمی کی وجہ سے یہ نظر آ گیا۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ دریاں فراد کے پانی میں اگر اور بھی کمی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اسی طرح اور بھی شہر دریافت ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سونے کا شہر بھی دریافت ہو جائے جس کی پیشنگوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تھی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جس سونے کے پہاڑ کے لیے ایک بڑی جنگ کی پیشنگوئی کی گئی ہے وہ دراصل پانی ہی ہوگا کیونکہ اس دور میں پانی دنیا کی تمام دولت سے زیادہ مہنگا ہوگا جس کی ایک بون کے لیے لوگ اپنی ساری دولت لٹانے کو تیار ہوں گے۔ یہ دونوں دریاء آج بھی بہر رہے ہیں اور کیا معلوم جنت کی ان نہروں میں اور بھی ایسے راز پوشیدہ ہو جو وقت کے ساتھ سامنے آ جائیں۔